میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کارواری معاملات والے معاملات میں میں پڑھتا بھی نہیں ہوں اور اس طرح کی چیزوں کو میں ریپورٹ بھی نہیں کرتا ہوں اس کی گوائی میری پیچ کا ٹائم لائن دے گی کہ آج تک میں نے کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز کی کسی جگہ کو ریپورٹ نہیں کیا ہے لیکن اس کو ریپورٹ کرنے کا بنیادی مقصد آپ کو بتانا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ آج میں موجود ہوں کوئیٹوال مجلس میں کوئیٹوال مجلس جس کو پشتوں میں کہتے ہیں میں موجود ہوں برمنگم برطانیہ میں یہاں پر ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے معروف تاجر عجی عمر خان عشقزی کے بائیوں نے جان جاپان کا نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے یہاں پر اپنا شورم کول دیا ہے جس میں وہ گاڑیاں جو ہے پورے انگلینڈ کو یہاں سے سپلائی کریں گے یہاں سے پرہم کریں گے انگلینڈ میں جتنے لوگ ہیں ان کو گاڑیاں اب کوئیٹا کے لوگ پروخت کریں گے جو کہ قابل فخر بات ہے کوئیٹا کے تمام لوگوں کے لیے اہل بلوچستان کے لیے کیسے خیال آیا کوئیٹا سے کوئیٹا کے لوگ پہلے جاپان گئے اس کے بعد یورپ میں آئے جرمنی آئے اس کے بعد آپ برطانیہ کا انتخاب کرتے ہوئے آپ برمنگم آگئے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا راز ہے ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکی سو مچ آپ آئے آپ نے لندن سے ٹریول کیا ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے ہمارے والد صاحب چیرمن نظرجان محمد صاحب کی کوششیں تھی اور یہ جو بزنس کا سٹارٹ تھا یہ بالکل ایک سیلف میڈ مین ہے زیرو سے انہوں نے سٹارٹ لیا ہمیں اکثر یہ بتاتے تھے کہ کس طرح تقریبا انہوں نے ڈیلی تقریبا سکسٹین ٹو ایٹین آورز یہ خود ٹرک ڈرائیو کرتے تھے اور یہ ٹرکس میں پھر یہ ڈیلیوریز کرتے تھے اور آہستہ آہستہ ان کے کنیکشنز بنے انہوں نے میند کی اپنے ساتھ ایک ٹیم بنائی اور کرتے کرتے ہم نے کمپنی اسٹیبلش کی نائنٹین نائنٹینائن میں وہاں سے پھر جان ٹریڈنگ جو ہے اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور اس کے بعد پھر پاکستان دوبائی اور اس کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی اسٹیبلش ہو گئی اللہ کے لاکھ لاکھ فضل و کرم سے اس میں کافی ہمارے بڑوں نے بڑی میند کی اور ہم تھری فور جنریشن بزنس مین ہیں میں پرسننلی خود میں نے یہاں پہ یہاں پہ یونیورسٹی کی ہے سے میں نے بیشلر کیا ان لاو اور پھر میں بار وکیشنل کورس سیٹی لاو سکول اور کوالیفائیڈ از بیریسٹر اور یہ میرے بھائی ہیں ہی آلسو کوالیفائیڈ از بیریسٹر جہاں سے قید عظم محمد علی جناب بانی پاکستان بھی کوالیفائی ہوئے تھے ہمارے لئے بڑا فخر ہے اور انشاءاللہ ہمارے پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی قوم کی خزمت کرے اپنے صوبے کی ترقی میں اس میں بھی حصہ ڈالیں اور جتنی پشتون قوم ہیں اس کی ہم خزمت کر سکے ہمارے علاقے میں بڑے غریب لوگ ہیں ان کو ہم ان کے کیسیز لے سکے ان کے مدد کر سکے جہاں تک بزنس کا پوئنٹ آف یو ہے پرسنلی میں خود بزنس میں اتنا انوالو نہیں رہا ہوں کیونکہ میری فیلڈ ایڈکیشن تھی میں لاو میں آیا but in terms of family background اللہ تعالی ہم پر بڑے مہربان رہے اللہ تعالی نے ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کی اور پھر ایک کی ایک conglomerate بن گیا اس میں بھی various different type of businesses ہیں ہمارے ساتھ worldwide thousands of employees کام کرتے ہیں اور ایک روزگار ہے ہمارے ساتھ اور آج ہم نے جان لندن trade کی افتتاق کی اور ہمارے کچھ مئمان خصوصی صاحب بھی یہیں پہ ہیں اور اللہ کا لاکلاک شکر ہے انشاءاللہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش بھی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں کرونا وائرس کے وقت میں بھی ہم نے صوبے کے لیول پہ ہم نے امداد فرام کی ایک اورگنیزیشن ہے جانس فانڈیشن کے نام سے ہمارے علاقے کل عبداللہ چمن پشین توبہ چکزہی کوئٹا تقریباً اٹھارہ سو سے دو ہزار طلبات بورڈنگ سکول میں پڑھائی کرتے ہیں اور ادھری رہتے ہیں ان کا کھانا پینا سارے انتظامات جا وہ جانس فانڈیشن کرتی ہے اور وان سے لے کے کلاس ٹین تک ہے تو اللہ کا لاکلاک شکر ہے یہ ہمارے بڑوں کی جو ہے کعوشے تھی اللہ تعالی ہمیں اس میں حمد دے ہماری خیر کرے تاکہ ہم یہ جاری رکھیں اس بزنس کو جاری رکھیں لوگوں کی مدد کر سکیں اور انشاءاللہ ابھی ہم لاو میں بھی کالیفائیڈ ہو گئے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ لاو میں بھی ہم جتنی اپنی قوم کی خزمت کر سکے ہم کریں ماشاءاللہ آپ دونوں بھائی جو ہیں وہ وکیل بن گئے عموما ہمارے علاقے میں امریکہ اور لندن کے پڑے ہوئے لوگوں کو بڑی امیت دی جاتی ہے اور لوگ ان کو بڑا اب کیا کاروبار کی طرف آپ لوگ جائیں گے یا وقالت کریں گے آپ کو بڑا اچھا سوال ہے میرے تو بسکلی فیملی بھی ایسی ہے کہ فیملی بزنس کرتی ہے اور ہمارے لئے ایک بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم کاروبار کی طرف جائیں مگر میرے والد صاحب نے ہمیں ڈے ون سے یہی بات کی ہے کہ کاروبار میں نہیں آنا چاہیے آپ لوگوں نے جو پڑا ہے آپ وہی کرو تو انشاءاللہ پلان تو یہی ہے کہ جس طرح میرے بڑے بھائی نے کھا کہ صوبے کی اور اپنے ملک کی لوگوں کی خدمت کریں گے تو وہ خدمت وقالت کے ترو ہی کریں گے لوگوں کی مدد کریں گے جو لوگ ہمارے علاقے میں کافی ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں جو لیگل سرویسز پہ نہیں کر سکتے جو لائر کو افورڈ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے اور پلان یہی ہے کہ لوگ کی ہی فیل میں رہیں گے بزنس کی سائد پہ نہیں رہیں گے آجی عمر اچھکزائی صاحب سے میری ملاقات تو نہیں ہے میری ان سے پون پہ بات ہوئی تھی کل پر سو بڑے دلچسپ انسان ہیں ان سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے تو اپنے دو بچوں کو جو ہے وہ بڑے وکیل بنا دیا بریسٹر بنا دیا آپ وہاں لندن میں ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ آج صاحب میں یہ ذرا کاروباری معاملات سے ذرا خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن چونکہ انہوں نے پھر بعد میں مجھے کہا کہ وہ افتتہ کر رہے ہیں اپنے اس جگہ جس میں ہم بیٹے ہوئے ہیں مجھ سے بڑے پاس لے پیتی تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس لیے جاؤں گا کہ یہ اہل کوئٹہ اہل بلوچستان اور اہل پاکستان کیلئے بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص کوئٹہ سے چمن سے اٹھ کر کے آ کے یہاں گوھروں کو جو ہے وہ کارے بیچ رہا ہو گاڑیاں بیچ رہا ہو تو یہ ہمارے لیے پخر کا مقام ہے بطور بلوچستانی ایک چوٹے سے بلوچستانی کے میری لیے میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کارواری معاملات والے معاملات میں میں پڑھتا بھی نہیں ہوں اور اس طرح کی چیزوں کو میں ریپورٹ بھی نہیں کرتا اس کی گوائی میرا میری پیچ کا ٹائم لائن دے گی کہ آج تک میں نے کوئی کمرشل ایکٹیوٹیز کی کسی جگہ کو ریپورٹ نہیں کیا ہے لیکن اس کو ریپورٹ کرنے کا بنیادی مقصد آپ کو بتانا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے